بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے اپنی بیویوں کے رحموں کرم پر نہ چھوڑنا کچھ عرصہ تو بھائی میری حفاظت کرتے رہے پوچھ کچھ بھی کرتے رہے اپنی بیویوں سے کہ سو بیا نے کھانا کھایا یا نہیں پر اس کے بعد جب میں ذرا سی بڑی ہوئی تو بھابیوں نے بھائیوں کے کان بھڑکانا شروع کر دیئے کہ اب تم اپنی بہن کو لات کرنا چھوڑ دو ونہ ہمارے بچوں پر اثر پڑے گا یوں میری بھابیوں نے مجھ پر ظلم کی انتہا کرتے ہوئے مجھے اوپر چھت والا سٹور روم رہنے کے لیے دے دیا تھا اس سٹور روم میں بلاک کی سردی ہوتی تھی اور گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی سو میں گرمیوں میں تو اکثر اپنے کمرے کی بجائے چھت پر ہی بیٹھی رہتی تھی مجھے اب ڈر لگنا بھی ختم ہو گیا تھا کیونکہ یہاں رہتے ہوئے یارہ بارہ مہینے ہو گئے تھے تب ہی ایک رات جو کہ پورے چاند کی تھی میں چار پائی پر مجھے سے سو رہی تھی کہ مجھے دور چھت کی دیوار سے پھلانگتا ایک نکاب پوش نظر آیا اسے دیکھتے ہی اس سے پہلے کہ میری چھیک نکلتی میں نے سوچا کہ اسے تو اسٹور روم کا پتہ ہی نہیں ہوگا ضرور یہ نیچے والے کمروں میں ڈاکہ ڈالنے آیا ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ میں چھیک پہ مار لوں اور پھر یہ آ کر مجھے پڑ جائے یا میری چان لے لے کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسے ڈاکو بعض وقت مسلح ہوتے ہیں اور دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے سو میں خاموش بیٹھی رہی پر میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ میرے ہی کمرے میں داخل ہوا اس نے مجھے دیکھا میں جو کہ چھیکنے ہی والی تھی آہستہ سے آواز میں بولا خدا کے لے شور مت کرنا میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو اس بات نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا پر میں بہت زیادہ بے چین بھی ہو رہی تھی میں نے پاس پڑی لالٹن کو جلا لیا میں نے دیکھا وہ ایک تقریباً انیس بیس سال کا لڑکا تھا جس نے خود کو نکاب میں چھپا رکھا تھا میں نے کہا تم کون ہو اس نے کہا تم پہلے یہ کمرے کا دروازہ بند کر لو پھر بتاؤں گا میں پاگل ہوں ایک اشنبی کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھوں دل میں سوچا پھر اس نے خود ہی اٹھ کر کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں نے آج تک کسی لڑکے کی شکل غور سے نہیں دیکھی تھی کسی لڑکے کے قریب نہیں گئی تھی اور یہ اشنبی رات کے اس پہر آ کر میرے کمرے میں بیٹھا تھا مجھے کہہ رہا تھا کہ چھپ رہنا میں نے کہا تم کون ہو سچ بتاؤ میرا وجود کام رہا تھا سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں کیا کروں گی پھر اس نے اپنا نکی تھی وہ بہت ہی معصوم اور خوبصورت لگ رہا تھا میں نے دیکھا اس کا رنگ بھی گورا اور ملائے کی طرح ملائم تھا میں نے کہا تم کون ہو کہنے لگا میں ایک چور ہوں میرے پیچھے کچھ گنڈے یعنی کہ میرے ہی ساتھی پڑے ہوئے تھے میں نے کہا وہ کیوں کہنے لگا کہ بس ہم نے ایک جگہ ڈاکہ ڈالا تھا وہاں پر جس کمرے میں سب سے زیور تھا وہاں میں گھوسا تھا اس کے بعد جب ہم لوگ وہاں سے نکل کر بھاگے میرے ساتھیوں کو لگا کہ جیسے سارا زیور میرے پاس ہے اس لئے وہ لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے میں یہاں چڑھ آیا اب وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے یقینن جا کر پولیس کو بھی مخبری کر دیں گے پولیس مجھے ڈھونڈتی رہے گی میں کیا کروں گا مجھے نہیں پتا پر تم اگر مجھے اس کمرے میں ایک رات کی پناہ دے دو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا اور دیکھو میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ میں نے کہا تمہیں کمرے میں پناہ دینے سے مجھے کیا ملے گا میں تمہاری کو رشتہ دار تھوڑی نہ لگتی ہوں ابھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چیخ مار کر سب کو جمع کر دوں گی میں نے غصے سے کہا اس نے کہا رکو میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں کہ تمہیں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ تمہیں ایسا کیوں کرنا چاہیے پھر اس نے اپنا کوٹ کھولا اور اس کی جیب سے سونے کا چمکتا ہوا ہار نکالا بولا اس کی مالیت جانتی ہو کتنی ہوگی ہار کافی بھاری لگ رہا تھا میری آنکھوں میں بھی چمک آ گئی میں نے کہا کیا ہے اس کی قیمت بولا کہ تمہاری سوت سے بھی سادہ یہ تقریبا پچیس لاکھ کا ہار ہے اور یہ ہار تمہاری زندگی بدل سکتا ہے میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جو میں نے ساری زندگی نہیں دیکھی میں نے کہا کیا تم واقعی یہ ہار مجھے دوگے بولا کہ بے شک ابھی لے لو اور گھرہ سونے کا ہے اسی لئے تو اپنے ساتھیوں سے بھاگا ہوں میں یہ سن کر میں بھی خاموش ہو گئی میں نے سوچا اگر اس نے میری اتنا قیمتی ہار کیوں دیتا میں نے کہا ٹھیک ہے تم میرے اس کمرے میں رہ سکتے ہو یہ کمرہ سب کی نظروں سے دور ہے پر ایک شرط ہے کمرے میں کافی سارا سامان رکھا ہے تم اس کے پیچھے چھپ جانا دن کے وقت تمہیں وہی رہنا پڑے گا میں تمہارا بستر اس بڑے صندوق کے اندر لگا دوں گی تمہیں اگرچہ یہاں رہنے میں دکت تو ہوگی پر میں خود بھی کئی بار صندوق میں سوئی ہوں جب مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا صندوق میں میں نے کچھ سوراخ بھی کر رکھے ہیں جن سے ہوا اندر آتی جاتی رہے گی تم اس کی فکر مت کرنا کہ دم گھٹ کر مر جاؤ گے لیکن اگر تم صندوق میں رہو گے تو کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا بولا کہ کیا تم اس بات کی گارنٹی دیتی ہو کہ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا میں نے کہا ہاں لیکن تمہیں چھپ کر رہنا پڑے گا اس بات کے بعد میں نے اسے صندوق میں سونے کا مشورہ دیا اس کو میں نے دو چار رضائیاں ہٹانے کے بعد صندوق میں لٹا دیا تھا دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ اگر بھاپی وغیرہ کو اچانک صندوق سے رضائیاں ضرورت پڑ گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے صندوق کھولا ہے تو میں کیا کروں گی پھر سوچا کہ آج تک انہوں نے اسٹور کا روح بھی نہیں کیا مجھے ہی سب کام کہتی ہیں تو میں خود نکال لوں گی یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی پر میں کیا جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے میں اس کی باتیں سنتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی مجھے بہت نیند آئی تھی اسے صندوق میں رکھ کر میں نیچے آئی گھر میں سب کچھ نارمل تھا میں نے خدا کا شکر ادا کیا دن کے وقت جب سب لوگ اپنے کمروں میں سو گئے تو مجھے اس کی یاد آئی اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا یہ بھی نہیں یاد میں جیسے ہی اوپر اپنے کمرے میں آئی دروازہ بند کرنے کے بعد صندوق کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی تو یہ دیکھ کر میرا مارے حیرت کے موں کھولے کا کھولا رہ گیا کہ وہ صندوق تو کھلا پڑا تھا لڑکا اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں نے دیکھا وہ صندوق کے پیچھے بیٹھا ہس رہا تھا بولا کہ مجھے بہت پریشان ہوا پھر میں نے کسی نہ کسی طرح صندوق کا ڈھکن کھول ہی لیا اور باہر آ گیا تم نے تو مجھے مار دیا تھا لڑکی اتنی گرمی میں مجھے بند کر کے تم چلی گئیں تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا یہ تو شکر ہے کہ میں نے یہ ڈھکن کھول لیا ورنہ تو آج میں اس دنیا میں نہ ہوتا میں نے کہا چلو اچھا ہوا اب تم جانے کی تیاری کرو تم نے کہا تھا ایک رات رہو گے میں نے تمہیں ایک رات تو یہاں رہنے دے دیا اب وہ ہار میرا ہوا تم یہاں سے جا سکتے ہو بولا کہ آج رات تو میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ میرے لئے بہت مشکل ہو جائے گی وہ لوگ آس پاس چھپے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے بس آج کی رات مجھے یہاں رہنے دے دو میں مجبور ہو گئی تھی بولا کہ دیکھو میں نے تمہیں پچیس لاکھ بھی تو دیا ہے اگر تم چاہو تو آج ہی جا کر اس ہار کو بیچ کر رقم لاسکتی ہو پھر تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ میں نے تمہیں کتنی بڑی اپنی قیمتی چیز دے دی حالانکہ تم تو دو تین لاکھ روپے پر بھی خوش ہو جاتی میں تمہیں کہ تم تو دو تین لاکھ روپے پر بھی خوش ہو جاتی میں تمہیں کوئی کنگن بالی کچھ بھی دے سکتا تھا پر سوچو نہ میں نے تمہیں یہ ہار ہی کیوں دیا کیونکہ تم مجھے اچھی لگی ہو اس طرح اس نے وہ باتیں کی کہ میرا دل موم ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے تم آج رات رہ سکتے ہو پر دھیان رہے تمہاری باتوں کی آواز نیچے نہیں جانی چاہیے اس نے مجھے مکمل یقین دلایا پر آج کی رات سب کچھ بدلنے والا تھا میں اس بات سے واقف نہیں تھی جیسے ہی میں نیچے گئی اپنے بھائیوں بھابیوں سے بات کی تو بھابی میری رشتے کی بات کر رہی تھی بولیں کہ میرا بھائی ہے اس کے لئے تمہارا رشتہ کرنا چاہتے ہیں بھابی کے بھائی سے میں اچھی طرح واقف تھی جس کی عمر تقریباً چالیس کے قریب تھی اس کی پہلی بیوی کی وفات ہو چکی تھی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ پہلی بیوی اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی جان لے چکی تھی جبکہ باقیوں کا کہنا تھا کہ یہ اپنی بیوی کو کھانے کو بھی کچھ نہ دیتا تھا گرس طرح طرح کی باتیں بیوی کی موت میں مشہور تھی ایسے میں میں کیسے کہتی کہ وہی آدمی میرا شوہر بنے اور میری عمر ابھی سترہ اٹھارہ سال تھی یہ سن کر میں بہت پریشان ہوئی تھی بھابی کہنے لگی کہ تمہارا اور کوئی رشتہ بھی نہیں ہے تو تمہیں اب میرے بھائی سے ہی بھیا کرنا پڑے گا اور تم تو شکر کرو تم جیسی انپڑھ لڑکیوں کا آج کال رشتہ نہیں آتا میں تو پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ میرا بھائی ایک شریف آدمی ہے جس نے تمہیں خود پسند کیا ہے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تم جانتی ہو مند کو رشتوں کی کمی نہیں ہوتی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا میں نے سوچا کہ میں اگر یہی پر بیٹھی رہی میری بھابی میرا رشتہ اپنے بھائی کے ساتھ کر دے گی کیوں نہ میں خالہ کے گھر چلی جاؤں پر خالہ کے گھر رات کے وقت کیسے جاتی میں نے سوچا کہ پہلے میں جا کر اس چور کو تو اپنے کمرے سے نکالوں یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ اپنے پچیس لاکھ روپے مجھ پر لٹا کر بھی اسی طرح وہاں پڑا پڑا مر جائے اور پھر مجھے بدوان ویسے تو میں وہ ہار بیچ کر اپنی زندگی سوار سکتی تھی پر اکیلی لڑکی تھی اتنا بڑا رزق بھی نہیں لے سکتی تھی میں اوپر گئی میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میں آج رات ہی اپنے گھر سے نکل جاؤں گی اس لیے تم بھی یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا کیونکہ میرے بغیر تمہارا یہاں سے نکلنا مشکل ہے کہنے لگا کیوں مشکل ہے تم کہاں جا رہی ہو میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی باتیں کرتے کرتے میں رو پڑی وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا ارے پھگڑی تو روتی کیوں ہے میری بھی بلکل یہی کہانی ہے دیکھ کہانی سے کہانی ملتی ہے اور ایسے ہی گھر بستے ہیں میرے گھر والوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور میں حالکہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں میں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا تھا لیکن اس کے بعد میری چچا نے مجھ پر ایک الزام لگا کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا مجھے اس بات کا آج تک غصہ ہے میں اس کے بعد اپنے گھر والوں سے نہیں ملا خدا کے لیے اگر تم بھی اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو تو خالہ کے گھر جا کر ظلیل اور رسوہ ہونے سے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو ہم دونوں نے کہا کر لیں گے اور اپنی زندگی آرام سے بسر کریں گے میں ایک لمحے کے لیے اس کی باتوں میں آ گئی میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے میں نے گھر سے نکالنا تو ویسے بھی ہے اور ہاں وہ لڑکا جس سے میری شادی ہوگی وہ تو تم سے تقریباً بیس سال بڑا ہے کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے بس تم تیاری باندھو ضروری سامان لو باقی تم جانتی ہو زیور مجھ سے چھن بھی سکتا ہے یہ زیور سارا تم پہن لو تمہیں کوئی ہاتھ تو نہیں لگا سکتا تم اوپر برکا پہن لینا یہ ہار انگوٹیاں کنگن سب تمہارے ہوئے اس نے مجھے اپنے کوٹ کی چیپ سے ساری چیزیں نکال کر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا میں نے وہ سارا زیور پہن لیا اب سوال یہ تھا کہ میں اپنے گھر کی دہلیس سے کیسے نکلوں اور پھر میں نے برکا بھی بہن رکھا تھا اس کے لئے میں نے رات ہونے کا انتظار کیا تقریباً ایک دو بچے جب سب لوگ گہری نیند سو جو کہ آج اس گھر سے ہمیشہ کے لئے جانے والا تھا اور مجھے بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا میں نے جا کر آہستگی سے گھر کا دروازہ کھولا اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور بولا تم نے ڈرنا نہیں ہے ہمت کرنی ہے یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سرک پار کروا کر دوسری طرف لے آیا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس وقت میں ایک چور کے ساتھ تھی پر اس کا ہلیا بلکل بدلہ ہوا تھا اس نے اپنا کوٹ وغیرہ اتار پھیکا تھا کہہ رہا تھا اس طرح وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے یہی کوٹ ہماری پہچان ہوا کرتی تھی تھوڑی دور جا کر اس نے ایک چنگچی والے کو ہاتھ دیا خدا جانے یہ کہاں جا رہا تھا اس وقت اس نے ہمیں بٹھا لیا وہ مجھے ایک دو دراز علاقے میں لے گیا تھا یہ تقریباً ایک مسجد تھی جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بھی نہیں تھا مسجد میں ابھی تک دروازے نہیں لگے ہوئے تھے شاید ابھی نو تعمیر شدہ تھی ایک ہی دروازہ تھا یعنی ایک کمرے کا دروازہ تھا باقی سب خالی تھے میں نے دیکھا اس نے ایک کمرے کا دروازہ تھا باقی سب خالی تھے میں نے دیکھا اس نے گھوم بھے کر مسجد کا جائزہ لیا اور مجھ سے بولا گرمی ہے شکر کرو کہ ہم گرمیوں میں گھر سے بھاگے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تم یہاں سو جاؤ میں تمہارا پہرہ دوں گا کسی کی حمد نہیں کہ تمہیں کچھ کہہ سکے میں نے کہا مسجد میں کوئی ایسے کام نہیں کرتا ہم دونوں سو گئے تھے صبح فجر سے پہلے ہماری آنکھ کھل گئی اس نے باہر جا کر دیکھا بولا کہ اچھا تم ابھی یہیں پر رکھو مجھے اپنا دو چار کنگن اتار کر دو میں پیسے لے کر آتا ہوں پھر ہم کہیں جا کر ہوتل میں رہنے کا انتظام کرتے ہیں میں نے اسے کنگن اتار کر دیے ہم نے زیور بیچا ہوتل میں رہنے کے لئے چلے گئے تھے شام کو اس نے مولوی صاحب کو بلایا اور ہم دونوں کا نکاح پڑھا لیا گیا مولوی صاحب جب میرا نکاح پڑھا رہے تھے مجھ سے میرا پوچھنے لگے تو میرا جواب بھی عمر نہیں دیا کہنے لگا کہ یہ ایک علامہ صاحب کی بیٹی ہے بس ہم دونوں ہی گھر سے بھاگے ہوئے ہیں لیکن علامہ صاحب کی کئی سال پہلے وفات ہو چکی تھی اور اس کے بہن بھائی سے دین کی راہ پر چلنے نہیں دے رہے تھے میرا بھی یہی حال ہے میرے خاندان میں باقی سب لوگ بہت بڑھے لکھے اور امیر ہیں ایک میں تھا جو اس راہ پر آ گیا تب میرے گھر والے میرے دشمن بن گئے اور میں نے انہیں چھوڑ دیا اب وہ میری شادی کسی بہت ہی مارڈرن اور فیشن زیادہ لڑکی سے کرنا چاہتے تھے غرض اس نے ایسی باتیں کی کہ مولوی صاحب بہت زیادہ متاثر ہو گئے کہنے لگے بیٹا تم لوگوں نے تو بہت زیادہ ثواب کا کام کیا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آج کل کے زمانے میں ایسے بہتر لڑکے لڑکیاں بھی موجود ہیں لیکن بیٹے اب تم رہو کی کہاں میں تمہارے لیے رہنے کا بندبست کیے دیتا ہوں مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنی مشکل میں ہو تو میں تمہیں پہلے ہی کوئی نہ کوئی بندبست کر کے دے دیتا میں نے سنا ہے کہ کل تم لوگ اسی مسجد میں رہے ہو جی علامہ صاحب ہم نے مسجد کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم نے مسجد کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم کہیں بہک نہ جائیں یہ سن کر علامہ صاحب تو اور زیادہ جھوم اٹھے یہاں تک کہ وہ ہمارے مرید ہو گئے کہنے لگے بیٹا میرے لیے تو یہ ثواب کا کام ہوگا میں اپنے شوہر عمر کی اس فنکاری پر حیران تھی کہ اس نے ساتھ ساتھ مجھے بھی عالمہ بنا ڈالا مجھے تو نماز کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا سوچا کہ اب میں کیا کروں گی خدا نہ خاصتہ مجھے کہیں کچھ پڑھنا سنانا گیا تو میں کیا کروں گی میں نے عمر سے بعد میں پوچھا بھی یہ تم نے کیا کیا بولا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے میں حافظ قرآن ہوں میں سب کچھ کر لیتا ہوں نماز بھی پڑھا لیتا ہوں یہ تمہیں اس راستے پر آ گیا تھا اس لیے اتنا سب کچھ الگ ہو گیا ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی پیدائشی چوریا گنڈا تھا اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی مولوی صاحب نے ہمیں اپنے ہی گھر کے ایک خجرے میں جگہ دے دی بولے کہ بیٹا جب تک تمہاری رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا تم یہی پر رہ لو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم کم سے کم یہ زیوت تو بیچھو تاکہ ہمارے پاس کچھ روپیہ آئے جسے ہم اپنی زندگی سوار سکیں بولا کہ میں ایسا ہی کروں گا لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے میں نے کہا تم جتنا چاہے وقت لو لیکن ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا بہرحال دو تین دن کے بعد جب میرے شوہر نے جا کر وہ زیور بیٹنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ تو سونے کا تھا ہی نہیں اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اس کی قیمت محض چار پانچ ہزار روپیہ تھی ہمارے تو جیسے سروں پر بم پھٹ پڑا تھا سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم چائیں کے کہاں ایک ہی بالیاں تھی جو کہ کھری کھوٹی تھی اور جن سے ہمیں پیسے مل گئے تھے لیکن اب ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا تب میرا شوہر گمراہی کی رہا پر آ گیا علمہ صاحب جب وہاں نہ ہوتے تو وہ دم درود کا چکت چلانے لگتا جو بھی لوگ اس کے پاس آتے ان سے یہی کہتا کہ میں ان کا جانشین ہوں گدی نشین ہوں علمہ صاحب کے بعد میں ہی ان کی ذمہ داریوں کو سنبھالوں گا بات قبول کر لی ایک دن تو حد ہی ہو گئی ایک عورت آئی جس کی طلاق ہو چکی تھی کہنے لگی میں اب اپنے شوہر سے علیہ دی چاہتی ہوں لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ تم پہلے مولوی سے فتوہ لے کر آؤ تب ہی میں تمہیں الہدگی کے لیے اجازت دوں گا میری مدد کریں میرا شوہر بہت پیسے والا ہے وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے میں اس کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی علمہ صاحب آپ کو فتوہ دے دیں علمہ صاحب نے تو کیا فتوہ دینا تھا لیکن آگلے دن اس عورت کا شوہر بھی علمہ صاحب سے ملنے کے لئے آ گیا علمہ صاحب گھر پر نہیں تھے وہ میرے شوہر سے ملا میرے شوہر نے خدا جانے اس کو کیا پٹی پڑھائی کہ وہ بڑا خوشباش وہاں سے گیا میرے شوہر کو بیس ہزار روپے بھی دے کر گیا میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی میں نے پوچھا یہ کیا ہے بولا کہ کچھ نہیں میں تو بس اس کی مدد کر رہا تھا اس کو طلاق سے بچنے کا راستہ بتا رہا تھا تم بلکل فکر نہیں کرو مجھے بات میں پتا چلا کہ میرے شوہر نے اس آدمی سے پیسے کیوں مانگے تھے جب وہ گھر آیا تو بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اگلے دن اس کی حال برے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کو مار دیا ہو اور وہ قبر سے نکل کر واپس گھر آیا ہو وہ تقریبا دو دن بعد گھر لوٹا تھا ان دو دنوں میں میں بہت پریشان ہوئی تھی علمہ صاحب بھی بہت پریشان تھے کہ لڑکا کہاں چلا گیا اور جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے دیکھا اور وہ بہت برے حالات میں تھا میں نے کہا کیا ہوا میرے پاؤں پڑھ کر معافی مانگی اور بولا مجھے معاف کر دو میں آج سچی توبہ کروں گا اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگوں گا میں لالچ میں آ گیا تھا میں نے اس امیر عورت کے شوہر سے بیس ہزار روپے لے کر اس کا حلالہ کرنے کے لیے اسے کہا تھا کہ تم مجھ سے اس کا نکاح کروا دو پھر تمہاری بیوی واپس سے تمہاری ہو جائے کی حقیقت پتا چلی تو اس نے مجھے مار مار کر آدھوہا کر دیا بولا کہ میں تو اپنی بیوی کو طلاق ہی نہیں دیتا میں ایسے ہی اس کے ساتھ رہ لوں گا کسی اور مرد کی قربت پرداشت نہیں کر سکتا مجھے کیا پتا تھا وہ اتنا انپڑھ اور جاہل ہے کہ اس کو حلالہ کا مطلب ہی نہیں پتا اس نے مجھ سے یہی کہا کہ تم موقع پر میری بیوی سے نکاح کرو اور طلاق دے دو تو یوں حلالہ ہو جائے گا میں نے اسے کہا ایسا نہیں ہوتا مجھے تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ وقت رہنا پڑے گا اس نے مجھے مار مار کر آدموہا کر دیا اور بولا مولوی تیری نیت کتنی خراب ہے ایک تو تم میری بیوی کے ساتھ رہے اوپر سے پیسے مانگ رہا ہے مجھے یہ بات بہت بری لگی اللہ نے مجھے سزا دی ہے یقین وہنو چوری کرتا رہا بہت بار زلیل و رسوہ ہوا اتنا دکھ کبھی نہیں ہوا جتنا اس عزت کے منصب سے بے عزت ہونے کے اوپر مجھے دکھ ہوا ہے اب وہ کہیں آ کر یہاں علامہ صاحب کو سب کچھ بتانا دے اس لیے میں انہیں سب کچھ خود ہی بتا دوں گا حیرت نے علامہ صاحب کو یہ ساری باتیں بتائیں تو بچائے اس پر غصہ کرنے کے انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے دعا کرنے لگے سچ ہے کہ صرف اللہ کی راہ پر چلنے والوں کا دل ہی اتنا کشادہ ہو سکتا ہے ورنہ کوئی اور ہوتا تو مجھے اور میری شوہر کو اس مسجد کے حجر سے نکال کر باہر پھیکتا اور کہتا کہ تم ناپاک ہو اس پاک جگہ پر رہنے کا حق نہیں رکھتے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ